بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست اعباب اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائے بینس اور بیڑ بکریوں میں حلدی کے کچھ ایسے پہترین استعمال کے طریقے اور فوائد بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنے جانوروں سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے جانوروں کو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم جانیں گے کہ حلدی کون سے جانور کو کب کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کروانی چاہیے اور کون سے جانور کو استعمال نہیں کروانی چاہیے یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دیکھنے کو ملے گی تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کی طرف ناظرین حلدی قدرت کی ایک بے مثال تکلیق ہے جس کے اندر انسان اور جانور دونوں کے لیے بے شمار طبی فوائد اور کوبیاں موجود ہیں یہ ایک قدرتی انٹی بائیوٹک ہے جو کہ جسم میں موجود بہت سے انفیکشنز کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے حلدی ہر گھر میں لازمی موجود ہوتی ہے یہ ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اس میں ویٹامن سی پوٹاشیم میگنائز آئرن پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں تو اب آتے ہیں اس طرف کے جانوروں کے لیے حلدی کے کیا فوائد ہیں اور ہم مختلف صورتوں میں اس کا درست استعمال کر کے کیسے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ جانور جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو حلدی استعمال کروانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو اشے طریقے سے نوٹ کر لیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جانور بار بار ریپیٹ کیوں ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جانور کے بچے دانی میں انفیکشن ہوتا ہے یا پھر کسی طرح کی سوزش ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے جانور گبن نہیں ہوتا اور فارمرز کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہوتے ہیں اور فارمرز اس جانور سے تنگ آ کر اس کو سستے دھاموں پر فروخت کر دیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں حلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ ہر طرح کے انفیکشنز کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہر طرح کی سوزش کا بھی ختمہ کرتا ہے اس صورتحال میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جانور کو پانچ سے سی دن تک حلدی استعمال کروانی ہے اس کے استعمال کا جو سب سے بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ نے دو چمچ حلدی اور دو چمچ سرسوں کا آئل آپس میں لیپ بنا کر ایک روٹی لینی ہے اور اس کے اوپر اس کو آپ لیپ لگا لیں اور وہ روٹی آپ لپیٹ کر اپنے جانور کے سامنے لے جائیں آپ کا جانور اسے کدھ ہی کھا جائے گا اسی طرح آپ نے یہ پانچ سے شی دن تک لگاتار دوہرانا ہے انفکشن وغیرہ ہوگا یا اس کے بچے دانوی انفکشن ہوگا یا کوئی زخم وغیرہ ہوگا تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ حلدی کا استعمال اس صورتحال میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جانور کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی بڑا زخم ہو جاتا ہے جس میں بہت زدہ انفکشن ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سرسوں کا آئل اور حلدی ان دونوں کا لیب بنا کر اس کے زخم کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کو صبح شام لگانا ہے اور اسی طرح تین سے چار دن تک لگاتا لگاتے رہنا ہے اگر اس کا بڑے سے بڑا انفکشن بھی ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا زخم بھی بلکل سوک جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے اکثر دکھا ہوگا کہ اکثر جانوروں میں موہ میں شالے ہو جاتے ہیں یا پھر کسی طرح کا کوئی زخم ہو جاتا ہے یا پھر اس کی زبان کے اوپر زخم ہو جاتا ہے یا پھر شالے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جانور صحیح طریقے سے چارہ نہیں کھا پاتا تو اس صورتحال میں بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو چمچ حلدی اور دو چمچ سرسوں کا آئل اس کا لیب بنا کر اس کے جانور کے زخم کے اوپر لگا دینا ہے اور اس کے لگانے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ رات کا ٹائم ہے جب آپ کا جانور چارہ چارہ کھا کر بیڑ جاتا ہے اس ٹائم آپ نے اس کا یہ لیب بنا کر اس کے زخم کے اوپر لگا دینا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور کے موں میں جو بھی زخم ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے جسم کے کسی حصے پر کسی طرح کی کوئی سودش ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں بھی آپ نے حلدی اور پھٹکڑی دونوں مکس کر کے اس کے سودش کے اوپر باندھیں انشاءاللہ اس کی سودش بالکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے اندرونی اسے پر کوئی چوٹ لگ جائے یا پھر آپ کا جانور سستپن کا شکار ہو یا پھر اس کے جسم میں درد ہو تو اس صورتی حال میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو چمچ حلدی اور تھوڑا سا گھڑ ان دونوں کو مکس کر کے اپنے جانور کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور میں اگر کسی بھی طرح کا جسم میں کوئی درد وغیرہ ہوگا تو وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور اندرونی کوئی سودش وغیرہ یا پھر کوئی اندر چوٹ لگی ہوگی تو وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے تھنوں میں کھون آ رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پچاس گرام حلدی اور پچاس گرام میٹھا سودا ایک لیٹر دودھ میں مکس کر کے اپنے جانور کو پلا دینا ہے اور اسی طرح دو سے تین دن تک اس عمل کو دہرانا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جانور کے تھنوں میں کھون آنا رک جائے گا اور آپ کا جانور دودھ بھی بڑھائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ عام صورتحال میں عام دنوں میں اپنے جانور کے ونڈے میں حلدی کو تھوڑا سا مکس کر دیں اگر آپ کا بڑا جانور ہے تو اس کو پچاس گرام اگر چھوٹا کٹڑا بچرا ہے تو اس کو آپ دس سے پندرہ گرام روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ اس کو استعمال کروائیں گے تو آپ کے جانور میں پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک قدرتی ڈیو روموور کے طور بر بھی کام کرتا ہے یہ پیٹ کے ہر طرح کے کیڑوں کا بھی ختمہ کرتا ہے اور یہ جانور کی قوت مدافیت کو بھی بڑھاتا ہے جانور کو ہر طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور جانور کو صحت مند اور تندرستو طوانہ رکھتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے سردیاں آنے والی ہیں تو سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال اور بھی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور آپ کا جانور سردی کی شدت سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کے استعمال سے آپ کے جانور کے حازمے کا نظام بھی بہتر ہوتا ہے آپ کے جانور کے جسم سے فاسد ماتوں کو اکراج میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ جلد کی بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جانور کے موں اور ناک سے ہر وقت پانی آیتا رہتا ہے اس صورتحال میں بھی حلدی کا استعمال بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے یہ واہی بادی کی شکایت کو بھی دھول کرتی ہے اور جانور کے دودھ میں اگر کسی طرح کی سمیل آتی ہے کسی طرح کی بدبو آتی ہے تو اس کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے علاوہ حلدی کے بے شمار فوائد ہیں جو کہ آپ کو ایک ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے بس یہ کچھ اہم اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جب آپ اس کا استعمال کریں گے اور اس کا ریزرٹ دیکھیں گے تو آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی بہترین اور فائدہ مند چیزیں بنائی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن دیکھنے کو ملی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ